عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علماء اسلام ریکن سٹوئنٹس میں جماعت سون سے مضمون اردو کی آپ کی ٹیچر آج ہمارا لیکچر نمبر ساتھ ہوگا دن ہفتہ تاریخ اٹھارہ جولائے دو ہزار بیس سبق کے مارا گرائمر سے اسم نقرہ اسم مارفہ جو کہ صفحہ نمبر تین تالیس اور چوالیس پہ ہے آج کی ماری ڈائری ہے اسم نقرہ اور اسم مارفہ ورگ بک صفحہ نمبر تین تالیس اور چوالیس سے اس وجہ سے آپ ورگ بک کھولیں صفحہ نمبر تین تالیس اور پینسل شاپ کر لیں صفحہ نمبر تین تالیس پہ آتے ہیں ہمارے پاس ہے اسم کی ایک سام اسم آپ جانتے ہیں کہ نام کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں اگر وہ نام خاص ہو تو اسے اسم مارفہ کہیں گے جبکہ اگر وہ نام عام ہو تو اسے اسم نکرا کہیں گے یہی اس کی اقسام ہے اسم مارفہ اور اسم نکرا اسم مارفہ خاص چیز یا خاص نام کو کہتے ہیں اسم نکرا عام نام کو کہتے ہیں ان کی تعریف پڑھتے ہیں اسم مارفہ خاص چیز جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں جیسے شاہی تاج، زبیر، پشاور وغیرہ جبکہ اسم نکرا عام چیز، جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں مثلا تاج، لڑکا، شہر وغیرہ اب آپ دیکھیں کہ اسم نقرا میں تاج نام ہے کسی جیس کا لیکن اگر اسے خاص نام دے دیا جائے شاہی تاج تو وہ اسم معرفہ ہو جائے گا تاج کو ایک نام مل گیا لڑکا بہت سے لڑکے ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے کس لڑکے کی بات ہو رہی ہے لیکن اگر اسی لڑکے کو زبیر کا نام دے دیا جائے تو ہمیں پتہ چال جائے گا کہ کس لڑکے کی بات ہو رہی ہے تو لڑکے سے زبیر نام ملنا اسم معرفہ ہو گیا شہر اسم نقرا ہے بہت سے شہر ہوتے ہیں لیکن اگر شہر کو پشاور کا نام دے دیا جائے تو یہ اسم معرفہ ہو جائے گا آگے چلتے ہیں درجزل جملوں کو وار سے پڑھیں اسم معرفہ اور اسم نقرا الگ الگ لکھیں ہمارے پاس جملے ہیں ان میں سے ہم نے اسم معرفہ اور اسم نقرا الگ الگ کرنے ہیں جملے نمبر ایک علی اچھا لڑکا ہے لڑکے کو اگر علی کا نام دے دیا جائے تو یہ اسم معرفہ ہو جائے گا جبکہ لڑکا اسم نکرا ہے علی اسم معرفہ لڑکا اسم نکرا کےٹو ایک بلاند پہاڑ ہے پہاڑ اسم نکرا ہے جبکہ اگر اسے نام دے دیا جائے کےٹو کا تو کےٹو اسم معرفہ ہو جائے گا کےٹو اسم معرفہ پہاڑ اسم نکرا انار بہترین پھل ہے انار اسم معرفہ پھل اسم نکرا نمبر چار ہمارا ملک پاکستان ہے ملک اسم نکرا پاکستان اسم معرفہ نمبر پانچ بلی ایک پالتو جانور ہے بلی اسم مارفہ جانور اسم نکرا نمبر چھے اکاب ایک تیز رفتار پرندہ ہے اکاب اسم مارفہ پرندہ اسم نکرا نمبر ساتھ کراچی بڑا مشہور شہر ہے کراچی اسم مارفہ شہر اسم نکرا نوائے وقت اچھا اخبار ہے تو اخبار اسم نکرا ہے اگر اسے خاص نام نوائے وقت دے دیا جائے تو نوائے وقت اسم مارفہ ہو جائے گا نوائے وقت اسم مارفہ اخبار اسم نکرا نمبر نو جہلم ایک دریاء ہے جہلم اسم مارفہ دریاء اسم نکرا نمبر دس سبہ ذہین لڑکی ہے لڑکی اسم نکرا ہے لیکن اگر اسے ایک نام دے دیا جائے سبہ تو وہ اسم مارفہ ہو جائے گا سبہ اسم مارفہ لڑکی اسم نکرا اب چلتے ہیں سفہ نمبر چواریس پہ اپنی پینسل دوبارہ شاپ کریں صفحہ نمبر چوالیس پہ ہے دیئے گئے الفاظ میں سے اسم نقرہ اور اسم معرفہ الگ الگ کر کے لکھیں ہمارے پاس سارے الفاظ دیئے گئے ہیں ان میں سے ہم نے اسم نقرہ اور اسم معرفہ الگ الگ کرنے ہیں میں نے اپنی سہولت کے لیے اور آپ لوگ کی سہولت کے لیے اسم معرفہ کو میم سے ظاہر کیا ہے جبکہ اسم نقرہ کو نون سے ظاہر کیا ہے آپ بھی تمام الفاظ کے اوپر اسم معرفہ والے الفاظ کے اوپر میم لکھ لیں اور اسم نگرہ والے الفاظ کے اوپر نون لکھ لیں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی اور لکھنے میں بھی آسانی ہو علامہ اقبال اسم مارفہ ہیں احمد اسم مارفہ ہیں حساب کی کتاب اسم مارفہ ہے دریا اسم نگرہ ہے سکول اسم نگرہ ہے جناباغ اسم مارفہ ہے سڑک اسم نگرہ ہے توتہ اسم مارفہ ہے شہر اسم نگرہ ہے پرندہ اسم نگرہ ہے دریا اسم مارفہ ہے کتاب اسم نگرہ ہے لڑکا اسم نگرہ ہے داریرکم سکول اسم مارفہ ہے تارک روڈ اسم مارفہ ہے باغ اسم نگرہ ہے شائر اسم نگرہ ہے اسلامباد اسم مارفہ ہے تو آپ اس طرح سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ الگ الگ کریں گے دیئے گئے اسم نکرہ سے تین تین اسم معرفہ بنائیں اسم نکرہ عام اسم کو کہتے ہیں لڑکی ملک کتاب پرندہ سبزی یہ اسم نکرہ دیئے گئے ہیں انہوں سے ہم نے اسم معرفہ بنانی ہے لڑکی لڑکی ہم نہیں جانتے کس لڑکی کی بات ہو رہی ہے یہ اسم نکرہ ہے یعنی عام اسم ہے لیکن اگر اسے ایک خاص نام دے دیا جائے تو وہ اسم معرفہ ہو جائے گا جیسے آئیشہ آلیہ ندہ وغیرہ نمبر دو ملک اسم نکرہ ہے بہت سے ملک ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے کس ملک کی بات ہو رہی ہے لیکن اگر اسے ایک نام دے دیا جائے ملک کو تو ہمیں پتہ چال جائے گا کہ کس ملک کی بات ہو رہی ہے اسم نکرہ ملک جبکہ اسم معرفہ پاکستان ترکی چین وغیرہ نمبر تین کتاب اسم نکرہ اسم معرفہ قرآن مجید بانگے درہ زیور اسم معرفہ اکاب شاہین کبوتر نمبر پانچ سبزی اسم نکرہ ہے جبکہ اسم معرفہ آلو مٹر بھنڈی ہے جو کہ سبزی کو نام دے دیا گیا تو اسم معرفہ ہو گیا یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو کہ صفحہ نمبر تین تالیس اور ٹوالیس پہ تھا آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں اور اپنی اردو کی نوٹ بک پر اس کو زبانی لکھیں گے اوکے اللہ حافظ